اس مقصد کو وجود میں لانے کے لیے اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے عدم علیہ السلام سے لے کر سیدو الانبیاء محمد الرسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہک کانسو نبی تنگتن نبی عدم علیہ السلام تنگتن نبی محمد صل اللہ علیہ وسلم تنگتن نبی محمد صل اللہ علیہ وسلم محمد صل اللہ علیہ وسلم محمد صل اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے پیدا فرمایا محمد صل اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی 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 دنیا کی چیزیں رہے گی اللہ اس کو ختم فرما دیں گے اور اسی ہی کا نام قیامت ہے کتنا بھی انسان دنیا میں ترقی کر لے اگر سونے کا گھر بھی بنا لے یا سونے کی چیزیں بھی بنا لے ہر چیز سونے چاندی کا بن جائے اگر راستہ بھی سونے سے بنا لے تو اللہ نے دنیا کو فانی ہونے کے لیے ہی پیدا فرمایا کیونکہ اللہ نے اس کے مقدر کے لیے مقدر میں فنا ہی لکھا ہوا ہے تیرے مدت کا انتظار ہے جب آ جائے گی تو اللہ اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائیں گے فنفق فو لگا لو وہ پوچھیں گے کتنا دیں گے تو اللہ فرمائیں گے ایک دے دینا تو ایک سے ہم سوچ رہے ہیں کہ ایک سے کیا ہوگا اتنی بڑی بڑی امارت ہے مجمع مئی آتھان بان رون تھی یای طول سونگ تنگان اتنی مضبوط تعمیرات مئی کان نا سانگ نا مئی گان سانگ تھی وار نا کھنگ رینگ تھنکان جو بنا لوگ دنیا اتنی ترقیات مئی خوام نا کاؤ نا بنا لوگ دنیا نیتن پہ مط اتنا بڑا آسمان چن فاتی جنگ جائے اتنی بڑی زمین پندین تی جنگ جائے انی اتنا بڑا سمندر نا تاوتا لیتی قوان اپھائیسان اتنے مضبوط پہارے کن کھاؤ تی جنگ جائے لین نا تیو من کھوں اللہ کے رسول نے فرمایا تا تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہوار فا اذا استماوات والارض وما فیہن تکونو حباء منصورا تکونو حباء منصورا آسمان اور زمین چن فالا پھندین اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں دس تین تو گیاں تھی یو بننا لوگ دنیا اللہ وہ ایک خو کی وجہ سے روئی کی تڑا ارادیں گے پہار بھی روئی بن جائے گا آسمان بھی روئی بن جائے گا ہماری تعمیرات بھی روئی بن جائیں گے ہر چیز اپنے مکان کو چھوڑ کے روئی کی طرح اڑتا رہے گا اور اللہ اس دنیا کے خیل کو ختم فرما دیں گے اس لیے میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے عزیزوں نبیوں نے اس حقیقت کو سمجھایا کہ تمہارا مقصد دنیا نہیں ہے بلکہ تمہارا مقصد آخرت ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے کا کوشش فرمایا کہ مالی ولی الدنیا میرا اور دنیا کا کیا واسطہ ہے چند لوگ دنیا رومی خوام کیوں خوانہ رہے گا کرجولین او کا غریبین من کب خون خون نہیں من کب خون تھی نا یو تاں تھی نا استظلہ فی شجرات سم راہا استظلہ فی شجرات سم راہا کے دلات کے نیچے سایا لیا پھر چل پڑا من کب خون خون نہیں تھی پھاک یو تاں روم گاؤتون مائے میں خوک نہ پھاک سلے پھاک چاں روم گاؤنن پائے اسی لئے میرے دوستو میرے عزیزو میرے بھائیو ہمارا مقصد دنیا نہیں ہے نہ دنیا کی چیزیں ہیں نہ دنیا کی ترقی ہے نہ دنیا کے پیچھے پڑنا ہے ہمارا زندگی کا مقصد آخرت ہے کیونکہ وہ آباد العباد کے لئے ہیں کسی میرے دوستو میرے بھائیو میرے عزیزو آج نظر میں مشاہدے میں یہ چیز آتی ہے جس پہ دنیا جمع کر لیا دنیا کے اندر اس کی قدرہ قیمت ہے مال ہے تو قدرہ قیمت ہے چیزیں ہیں تو قدرہ قیمت ہے طاقت ہے تو قدرہ قیمت ہے حکومت ہے تو قدرہ قیمت ہے اسباب ہے تو قدرہ قیمت ہے یہ دنیائی نظام ہے لیکن اللہ کا نظام یہ نہیں ہے دنیا کی چیزوں سے اللہ کسی کی قدرہ قیمت نہیں دیتے اللہ تعالیٰ میں یک کی اٹھائی جو اکاں دی کھومی دنیا ہے اللہ کے پاس قدرہ قیمت اس انسان کا ہے جس نے اپنے مقصد کو یاد کیا اور اپنا زندگی مقصد کے پیچھے زندگی کو مقصد کے پیچھے لگایا اور رات دین کو مقصد کے لیے ایک کیا چاہے کیسا بھی ہو چاہے مسکین سے مسکین ہو چاہے وہ غلام ہو چاہے کوئی نا جانتا ہو چاہے کوئی تعلیم نہ ہو چاہے کوئی سکل صورت نہ ہو کہہے نسل کے اعتبار سے کوئی آلہ نہ ہو مگر مقصد یاد ہے رات دین مقصد کے پیچھے ہے اللہ کے پاس اس کی قدرہ قیمت ہے حقیقت میں میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے عزیزوں اللہ کے پاس قدرہ قیمت حاصل کرنا یہ انسانی زندگی کا سب سے بڑا نتیجہ اور مقصد ہے انسان کے پاس کچھ پا لینا انسان کے پاس قدرہ منزلت حاصل کر لینا یہ حقیقت نہیں ہے یہ دھوکہ ہے بلکہ انسان کو دیکھنا یہ ہے جس اللہ نے مجھے پیدا فرمایا اور ایک کترہ ناپک پانی سے پیدا فرمایا کیونکہ حقیقت ایک کترہ پانی ہے اور وہ بھی گھٹیا ہے جس کو اللہ نے فرمایا گھٹیا پانی سے اتنا خوبصورت انسان بنایا اور کیسے بنایا اس کو بھی اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا بہت منتر میں ہے قرآن کنتما حدیث کے اندر ہے اور قرآن میں بھی ہے کنتما ام مہینہ تو گھٹیا پانی تھا چونن پر نام تھی نام جو نمتی رائے تھا باپ کے پیٹ میں اور ماں کے سینے میں سممہ اخرجتو پھر میں نے اس کو نکالا ایک ترسیب کے ذریعہ سممہ جمع تو فی بطنی امک ترے ماں کے پیٹ کے اندر جمع فرمایا سممہ غشی تو فی الغشہ اس کو پردے میں میں نے ڈالا لانچنان کو سائچاو جنہیں ہاہم فی ثلاثی ظلمات تین اندرے کے اندر فی ثلاثی ظلمات نے خواہ مرد میتھن سامشان جے کن سممہ رب بی تو لانچنان کو تھمھائی چاو نن ترچرن تب تو پھر ام نے اس کی پروارش کی لانچنان کو تھمھائی چاو تب تو ماں مہینہ گھٹیا پانی چنان تھی رائے کھا سممہ دمہ سممہ دمہ سر خون لانچنان پر لڑ سممہ مضغہ سر جماہو اقول لانچنان پر لڑتی پنکان سمہ عظامہ سر حج دی لانچنان پر کدو وکسیتو علیہ لحمہ سر اس کپے گوشت چلا دیا لکا ہی لبان کدو ننہی مینے ناکنمہ وعوحیتو ملک الموکل بالارحام وعوحیتو الملک الموکل الى الارحام فی الرحم کے فرشتو تو ہم نے وہی روزانا وہی بیجا لانچنان راکستو ننہی ملکت تھی تھمنا تھی دولے مطلوق ننھ ٹھوک وانسانگ کب کھو امم سبیل ایسر امم سبیل ایسر راستے کو آہستہ آہستہ کشادہ کرو ننہی تھمھائی کان تھی کھو ننچو آمسو ننہ لوگ دنیا ننھ ننہی من خوئی خوئی پرکن خوئی پرکن فلمت اممت مدت آشوری جب تمہارا پو اقت پورا ہو گیا پھر ہم نے فرشتوں کے پرو کے اوپر سے تم کو نکالا اور ایسر نکالا کہ تمہارا داک نہیں ہے کہ تم کٹ سکو کان تو ہے لیکن فائدہ والے سنوائی نہیں ہیں می ہوں تمہیں سامانتی چاہی ہوں رب پیよ نے کان فانگ تھی کھو چھائی دا زبان تو ہے لیکنogyrie بول نہیں سکتے ہو می لن تمہیں سامان می پاک رسم sack میں سامانت میں سامانت chbrau ہاتھ تو حائی لیکن پکڑن نہیں سکتے ہو می مئن تمہیں سامانتی چچپ تہنگ دا پیر تو ہے نہیں کی چل نہیں سکتے ہو می تھاؤ تمہیں سامانتی چڑن ہن دا دماغ تو ہے لیکن کی سوچ نہیں سکتے ہو دل تو ہے مگر سوچ نہیں سکتے ہو بلکہ فقط چھوٹا تم کو نکالا اتنا سا چھوٹا فقط ہلنا دلنا تمہارے طاقت ہے بس پھر ہم نے تمہاری پروارش کی اور دودھ کا فوارا نکالا سردیوں میں گرم گرمیوں میں سرد اور اسی طریقے سے تم کو ہم نے پالا ہے کیونکہ مقصد سامنے ہے وہ ہے میرے دوستو آخرت دنیا نہیں ہے آج دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور آخرت بھول چکے ہیں ہر ایک کا دوڑ آخرت کے پیچھے ہے دنیا کے پیچھے ہے صبح سے شام تک دنیا کے لئے شام سے صبح تک دنیا کے لئے سر کا پسینہ پیر تک دنیا کے لئے حقیقت بھول گئے حقیقت ہے آخرت اس لئے میرے دوستو نظام دنیا تو یہی ہے کہ انسان انسان کی قدر و قیمت انسان انسان کو قدر کرتے ہیں دنیا کی چیزوں کے بنیاد پر لیکن اللہ انسان اللہ کے پاس انسان کی قدر و قیمت دنیا کی چیزوں کے بنیاد پر نہیں ہے بلکہ انسان کی قدر و قیمت اللہ کے پاس میرے دوستو وہ مقصد یاد ہونے کے بنیاد پر ہے اور مقصد کے پیچھے دونے کے بنیاد پر ہے اس لئے تمام انبیاء علیہ السلام نے کتنے تقلیف بردارت کی دو ٹکرے ہو گئے سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتے پر سنگتی منود میں ساما تھی چکیت دائیں اکتی تقلیف بردارت کی حتیٰ کہ سید الانبیاء نے جو نہ ہوتا تو کوئی نہ ہوتا نہ آسمان اپنے جگہ میں نہ تورج نہ چاند نہ زمین نہ پہار نہ انسان نہ کوئی چیز اس نے کتنی تقلیف بردارت کی مجبور ہو کے فرمایا مطلب کیا ہے صرف انسان کو مقصد سمجھانا ہے کیونکہ تمہاری قدر و قیمت اللہ کے نزدیک دنیا کے چیزوں کے بنیاد پر نہیں ہے بلکہ مقصد کو یاد کرنے پر ہے اور مقصد کے پیچھے مر مٹنے پر ہے اور مقصد ایمان اور عمل ہے ایمان اور عمل بنیادی چیز ہے کیونکہ انسان کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک ایمان اور عمل کے بنیاد پر ہے ایمان اور عمل کے ساتھ دنیا میں ہے تو اس سے بہترہ اور کوئی نہیں ہے کسی کو اللہ نے سمجھانے کا کوشش فرمایا اللہ تعالیٰ صاحب کو چاہے کب رہا دھرتی پر اس کے بہتر کوئی نہیں ہے اور دنیا سے جب چلے جائیں گے آخرت میں پہنچ جائیں گے تو آخرت میں جنت الفرداؤس کے مکین اور جنت الفرداؤس کے رہنے والے بن جائیں گے اس لئے میرے دوستو ہمارا مقصد جائیں گے جو ہے وہ ایمان اور ہمارا مقصد آخرت ہے اور آخرت کے اندر مقام حاصل کرنے کے لئے ایمان اور عمل بنیادی چیز ہے تو کہ ہمارا مقصد دنیا نہیں ہے دنیا کے لئے دنیا والے ہیں ہمارے اللہ نے ہمیں دنیا کے لئے پیدا نہیں فرمایا اور ہمارا یہاں جمع ہونے کے ہونا بھی اس مقصد کے لئے ہیں اور ہمارا آنا بھی اسی مقصد کے لئے ہیں اور ہر جگہ سے آ کر جمع ہونا بھی اس مقصد کے لئے ہیں تاکہ ہاری انسان اپنے مقصد کو یاد کرے اور سوچے اور سمجھے اور اس کے پیچھے راب دن کو لگائے اور اللہ نے جو دیا اس کو خپائے اور راب دن کو ایک کر لے اور اللہ کو راضی کر لے اور کوئی انسان اللہ کے پاس قدر و قیمت نہیں حاصل کر سکے کتنا بھی دنیا میں قدر و قیمت حاصل کر لے یہ وقتی ہے چند دنوں کا ہے پھر نتیجہ زیرو ہے کیونکہ اصل چیز تو اللہ کے پاس اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ راضی ہو جانا ہے کیونکہ اللہ جس پر راضی ہو گیا جس نے اللہ کو پا لیا وہ سب چیز کو پا جائے گا اسی کو اللہ نے سمجھانے کا خوشش فرمایا اللہ تعالی کہا اگر مجھے پا جاؤ گے تو سب کچھ پا جاؤ گے جو گمائی ہوا ہے وہ بھی پا جاؤ گے جو خویا ہوا ہے وہ بھی پا جاؤ گے جو یاد نہیں ہے وہ بھی پا جاؤ گے جو گمان میں نہیں آیا ہے وہ بھی پا جاؤ گے اتنا پاؤ گے اتنا پاؤ گے حتی کہ تمہیں راضی ہونے پر مجبور کر دیں گے اس لئے مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کو جس نے راضی نہیں کیا اگر مجھے کھو بیٹھو گے تو سب کچھ کھو جائے گا مال بھی کھو جائے گا عزت بھی کھو جائے گی قدر منزلت بھی کھو جائے گی جو کچھ دیکھ رہا ہے سب کچھ کھو جائے گے پھر آخرت کے اندر افسوس کے علاوہ اور کچھ نہیں رہ جائے لیکن اجھے دن کچھ افسوس کام نہیں آئے گا پھر افسوس کیا بات ہے رونا بھی کام نہیں آئے گا اگر سمندر بھی بہا دے تو بھی کام نہیں آئے گا آج کترے کی بھی کیمت ہے تھوڑے کی بھی کیمت ہے ایک بولی کی بھی کیمت ہے ایک قدم کا بھی کیمت ہے لیکن وہاں بہت لمبا زمانہ ہوگا کتنا بھی کرے کوئی کیمت نہیں ہے تیس ہزار سال تو قبر کا ہوگا کم سے کم پچاس ہزار سال قیامت کے میدان کا ہوگا اس دن اللہ اللہ کہنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا اور کتنا بھی بولے ہم نے تم کو مان لیا فائدہ نہیں ہوگا اور کتنا بھی بولے ہم نے ایمان لیا یا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آج تو لفظ کے بھی کیمت ہے قطرے کی بھی کیمت ہے قدم کی بھی کیمت ہے آج تھوڑے کی بھی کیمت ہے آج تھوڑا بھی تھوڑا نہیں ہے کیونکہ انسان تھوڑا کرے گا اللہ زیادہ دے گا اس لئے مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا اور راضی ہوں گے ایمان اور رامت اللہ تعالیٰ چاپا فائدہ ہے ایمان اور عمل کے بلاوہ اللہ کسی سے راض کسی پر راضی نہیں ہوں گے اس لئے نبیوں کا مشلن ہی تھا ایمان اور عمل مشلن تھا اور ہر نبی آکر اسی چیز کی محنت کی اور انسان کو سمجھایا کہ اپنا ورنہ اور چادر ایمان آمل کو بنا لو رات اور دین ایمان صبح اور شام ایمان پر رات اور دین ایمان پر تمہارا کوشش ایمان اور عمل کی تو نبیوں نے آکے یہ سمجھانے کا کوشش فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ پر محنت کر کے یہ بات سمجھائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھریان کا بندہ صحابہ لبا خوافت شاید بن سنگھنے کیونکہ ایمان آمل حاصل کر لو اور اللہ کو راضی کر لو لیکن ہم ہے اللہ تعالیٰ توفت ہے کر اللہ دنیا بھی بنائیں گے آخرت بھی بنائیں گے اللہ تعالیٰ کہ چاہیے دنیا سمبون بیٹ آخرت کا جس سمبون بیٹ دو ہے کیونکہ میرے دوستو دنیا بھی اللہ کا آخرت دنیا بھی اللہ کا آخرت بھی اللہ اور دنیا کا مالک بھی اللہ آخرت کا مالک بھی اللہ اور جو چیزیں اس میں ہے اس کا مالک بھی اللہ اور یہ اللہ کا تابع ہے اس لئے اللہ نے دنیا کو مقاطب فرمایا خادمی من خادمانی تو خدمت اس کی کر جو خدمت میری کرے اسی لئے اللہ نے دنیا کو پیدا فرما کر مخاطب فرمایا اللہ نے فرمایا کہ میرے غلاموں کا خدمت کیا کر میرے دشمنوں کا خدمت نہ کرنا بلکہ ان کو دھوکے میں رکھنا اور دھوکے کے طرح وہ دوڑتا دھوکے کے پیچھے وہ دوڑتا رہے گا اسی کو اللہ نے قرآن میں سمجھانے کے کوشش فرمایا اور پیاسے والے اس کے پیچھے دوڑتا ہے لیکن آخر سامنے موت تک پہنچ جاتا ہے لیکن پانی اس کو نہیں ملتا اسی طریقے سے دنیا والے دنیا کے پیچھے دوڑتے رہیں گے آخر موت آ جائے گی لیکن حاصل کچھ ہی نہیں ہوگا نہ دنیا کا آرام نہ دنیا کا چائن نہ دنیا کا سکون نہ آرام کی زندگی نہ سوک کی زندگی نہ راحت اور چائن والی زندگی نہ دنیا سے دور سے دیکھنے کی چیز ہے یہ دنیا سے دور سے نظر آتا ہے یہ وہ بڑے تراغ کی والے ہیں وہ بڑے آرام میں ہیں وہ بڑے سکون میں ہیں مگر قریب جا کے ان سے پوچھو وہ کہیں گے ہم دوڑ میں ہیں یہ حاصل کرنے کیلئے دور رہے ہیں لیکن ابھی تجمیلہ نہیں ہے کیونکہ وہ ملے گا بھی نہیں کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہارا دور کا ختم موت پر ہو جائے گا مگر ملے گا کچھ نہیں لیکن میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے عزیزوں جس کا دور ایمان اور عمل کے لیے راگ دین ایمان اور عمل کے لیے صبح شام ایمان عمل کے لیے خرچہ ایمان اور عمل کے دیچے چان لگا دیا امان لگا دیا ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا نہ رہنے کے لیے گھر نہ پہلنے کے لیے چپل نہ بدن میں کپڑا پیٹ بھرنے کے لیے خان مگر چائنہ اور سکون ہوگی آرام اور راہات ہوگی خوچہ می خوام سبا ہے امن و امان ہوگا خوچہ می خوام درمہ سبا ہے حیاتن طیبہ ان کے پاس ہوگی خوچہ دا حیاتن طیبہ سویٹھی می خوام سبنا خوام سبا جو اللہ کا وعدہ ہے اور اسی کو صحابہ سمجھے تھے نہ سنگیے لے صحابہ کو چاہیں اور اسی کو ارنا بنایا تھا اور رات دین اسی کے پیچھے تھے اور صبح شام اسی کے پیچھے لگا اور چوبیس گھنٹہ کا مشکلہ ایمان اور عمل تھا تو کچھ نہ ہوتے ہوئے فاللہ نے ان کو ہر چیز دی کہ اللہ تعالیٰ پتھان تو تیدویا ہے گر میں نہ کھانا تھا نہ بدن ڈاپنے کے لیے کپڑا تھا نہ چلنے کے لیے ساری تھی نہ پہننے کے لیے چپل تھا نہ پیٹ بھرنے کے لیے کھانا تھا کچھ نہیں تھا دنیا کا اصباب اگر ان کے اشارے پہ بادل تابے تھا جب بلاتے تھے تو آ جاتا تھا برسانے لے کے لیے کہتا تھا تو برسدہ تھا اور جتنا کہتا تھا اتنا برسدہ تھا خد بیجتا تھا تو دریہ پانی چھوڑ دیتا تھا سمندر پہ گوڑا دھولانے کا ارادہ فرما تو دھولا دیا بر اور باہر کو برابر کر دیا دور کو قریب کر دیا کتنا بھی دور ہو آواز پہنچانے کا وقت آیا تو پہنچا دیا پہار دکھانا تھا تو دکھا دیا اور کہا ساریا پہار سنبال لینا آپ کتنی بھی بڑی ہو پہار سے لکھلی ہوئی ہے اور ارادہ کیا تو اس کو اس کے جگہ میں آپس کر کے قیامت کت کے لیے بند کر دیا اور وہ عام صحابی ہے یہ چیزیں ہمارے لئے سبق ہے یہ ہمارے لئے تعلیم ہے یہ ہمیں سکھا کر گئے کہ ایک زمان آنے والا ہے چیزوں کا بزار ہوگا اسباب کا بزار ہوگا اسباب کا چھیل پیل ہوگا مگر سب دوڑے تم نہ دوڑنا امت محمدی تم نہ دوڑنا کوئی دوڑے تو دوڑے کیونکہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے اور اس کے آگے بھی کچھ نہیں ہے اس کے پیچھے بھی کچھ نہیں ہے آخر موت ہے اگر دوڑ سے دوڑ سے مر جاؤگے تو ہائے ہائے کی زندگی ہوگی جسے حدیث کے اندر ہے ہاں ہاں لادری پھر یہ کہتے پھر ہوگے ہاں 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 مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ صرف دوڑ نہیں دوڑ رہ گیا کچھ ہاتھ نہ آیا لیکن میرے دوستو صحابہ نے ہمیں فرمایا سمجھانے کا کوشش کیا کہ ہمارے طرح ایمان عمل کے پیچھے دوڑ لگا کچھ نہ ہو اگر ہمارے طرح دیولیہ بھی بن جاؤگے تو اس کے پیچھے سب کچھ مل جائے گا میرے دوستو میرے بائیو میرے عزیزو ہی ہمارا زندگی کا مقصد ہے اسی لئے نبیوں کا آنا ہے اور تمام تقالیب برداشت کرنا ہے اور آج ہمارا جمع ہونا بھی اسی لئے ہے تاکہ ہم بھی سمجھے اور پوری انسانیت کو سمجھائے کیونکہ ہمارا یہ ذمہ داری ہے خود سمجھنا ذمہ داری نہیں ہے بلکہ خود بھی سمجھنا ہے اور قیامت تک انسانوں کو سمجھانا ہے اور یہی حقیقت ہے اور اسی حقیقت کو اللہ نے قرآن میں فرمایا اور سورہ کا نامی حقیقت دیا اللہ تعالیٰ تو بغنی سورہ حقیقت انہی تنشیر سورہ تنحاق حق مرانا ہے حقیقت حق پیوہ حقیقت اور دیکھو اس کے اندر اللہ نے حقیقت کو بیان فرمایا ہے جس کے پیچھے دوڑ رہے ہو یہ حقیقت نہیں ہے بلکہ حقیقت تو ہوا ہے جو اللہ نے بیان فرمایا ہے حقیقت تو آخرت ہے حقیقت تو ایمان ہے حقیقت تو عمل ہے حقیقت تو میرے دوستو آخرت کی ایک چیز ہے حقیقت تو مہوٹ ہے حقیقت تو خوابتار حقیقت تو قبر ہے حقیقت تو خبر ہے حقیقت تو محشر ہے حقیقت تو خساب ہے حقیقت تو میزان ہے حقیقت تو سرات ہے حقیقت تو جنت ہے حقیقت تو جہنم ہے اور جو آج دیکھ رہے ہیں لرز سمتی روکا لنگ ہندی ہو تو وہ انی سارے دھوکہ ہے من بس سمتی لکھ لوگ دھوکا اسمان بھی دھوکا دون ٹھاو پا رکھ لوگ دون ٹھنڈلی کو لکھ لوگ مخار بھی دھوکا خون خاو کا لکھ لوگ سمندر بھی دھوکا خوتا لے کا لکھ لوگ ان کے چیزے بھی دھوکا سمتی شبانہ لڑا دنیا کا لکھ لوگ ہوا بھی دھوکہ اس سے جو ہو رہا ہوا بھی دھوکہ سارا کے سارا دھوکہ اس نے کو اللہ نے فرمایا یہ دارن غرور ہے یہ دھوکہ کا گھر ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے حقیقت تو ایمان ہے حقیقت تو عمل ہے حقیقت تو موت ہے حقیقت تو قبر ہے حقیقت تو قبر کا سوال ہے حقیقت تو محشر ہے حقیقت تو محشر میں اٹھنا ہے اور محشر میں کھڑا ہونا ہے اور سورج کے سر پہ آنا ہے تامبے کا زمین ہونا ہے ہاں اسی کو اللہ نے فرمایا وَتَرَنَّا سَسُکَارَا وَمَا هُم بِسُكَارَا یہ حقیقت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن وَتَرَنَّا سَسُكَارَا وَمَا هُم بِسُكَارَا ولیکن عذاب اللہ شدید ولیکن عذاب اللہ شدید یہ حقیقت ہے میں کی حقیقت اور حساب حقیقت ہے حساب نے کی حقیقت اور پچاس سال کا کھڑا رہنا حقیقت ہے اور دور اکت کی مقدر پر کھڑا ہونا بھی حقیقت ہے اور کرسی میں بیٹھ کر محشر کا منظر دیکھنا بھی حقیقت ہے اور ترازو کا کھڑا کرنا حقیقت ہے و نظام موازین اور قصہ یہ حقیقت ہے اور حساب حقیقت ہے اور پلسرات کا پار ہونا عبر ہونا یہ حقیقت اور جہنم حقیقت ہے اور جنت حقیقت ہے مالا عین ان راعت یہ حقیقت ہے مالا عین ان راعت سنگی تاروں میں کھئے ہمت وانا تکل حقیقت ہے اور جہنم حصلہ بھی حقیقت ہے اور جہنم معاには کھئے ہمت وانا تکل حقیقت ہے اور جہنم مِنی ہ 해� اور جوobi کورانح تقیر حقیقت ہے اور جہنم م knife تکل لملائے ہاتر لَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ آئِيُنْ جَزَانْ بِمَا تَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ مِنْ تِوِدَّهِ سَعْمَاتِ قَجْرُودَهِ وَسِنْجِ اللَّهَ تِعَمْهَي تَبْخَوْا نَمَنْ جِنْ جَائِسَ خَنَانَا نَيْنِ کَكُلْ حَقِيْكَتَ سلام قولًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ سلام قولًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ دروازے پر فرسطون کا سلام کرنے یہ حقیقت ہے دروازے پر فرسطون کا سلام کرنے یہ حقیقت ہے وَسِقَ الَّذِينَ افْتَقَوْ رَبَّهُ مِلَى الْجَنَّةِ ذُمَارَا حَتَّى إِذَا جَاؤُهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَام اسی لئے صحابہ کی دور حقیقت کے پیچھے تھی دنیا کے پیچھے دور نہیں تھی آج ہماری دور دنیا کے پیچھے وَنِی کان بھن نورانا بھن تابھ لوگ دنیا صبح بھی دنیا کے لئے پانچھا رکھا 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 رک بچہ بھی دنیا کے لئے جوان بھی دنیا کے لئے ہر ایک کا دور دنیا کے لئے دنیا مقصد بن چکی ہے اس لئے حضور نے فرمایا ایک زمانہ میرے امت پر آئے گا پانچ چیز کو خوبی یاد کریں گے پانچ کو بلکل بھول جائیں گے دنیا کو یاد خوبی یاد کریں گے آخرات کو بھول جائیں گے جینا خوبی یاد کریں گے مر نہ بھول جائیں گے گربار کو خوبی یاد کریں گے قبر کو بھول جائیں گے مال کے پیچھے خوب دوڑیں گے مخلوق سے محبت جوڑیں گے خوب حتیٰ کہ جان دینے کے لئے تیار ہو جائیں گے مگر پیدا کرنے والے کو بھول جائیں گے تو حضور نے فرمایا میں بھی ان سے ہاتھ اٹھا لوں گا میں ان سے بری اس دنما ہوں کیونکہ وہ بھی مجھے بھول چکے ہیں وہ بھی بھول جائیں گے میں بھی انہیں بھول جائوں گا میرے دوستو اللہ اگر اللہ ہمیں بھول جائے اور نبی بھول جائے تو ہمارا حسر کیا ہوگا پیسے سے کیا ہوگا سب سنمتھا مچھا یارے کرا مجھوں سے کیا ہوگی نسین کی میریو مچھا یارے کرا مال سے کیا ہوگا سب سنمتھا یارے کرا آج کی چیز دائے داس سے کیا ہوگی باندران آسائی پھوڑا ہو مچھا یارے کرا آج کی عزبت سے کیا ہوگی کیتی یو تھی رامی دو انہیں چاہیں یارے کرا سن کا ہے من دن کا مجھے دیو کھرن صبح آئی تو شام نہیں وانی میتان چاہ پانچین کو موٹ پی لے کتنے نے سورج کو اٹھتے دیکھا کو دومی نہیں دیکھا دنیا سے چل پڑا کتنے نے دوب تے ہوئے دیکھا اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا ہاں کو جانت دنیا سے چل پڑا اور حال ہمارا بھی ہوگا یا ہم سورج کو اٹھتے دیکھیں گے ڈوبتے نہیں دیکھیں گے یا ڈوبتے ہوا دیکھیں گے اس سے خالی کوئی نہیں ہے جس کو موت کہتا ہے اگر موت سے بچ جاتا ایک ہی سکسیات تھی وہ موت سے بچ جاتے وہ محمد الرسول اللہ ہے اگر دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کسی کے لئے ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کبھی نہیں آتی اس نے کو اللہ نے سمجھانے کا کوشش فرمایا یا ابن آدم لا تفرح بی دنیا ہے دنیا سے خسنہ ہونا اگر پوری دنیا کا مالک بن جاؤ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نہیں ہے پھر اللہ نے جوانوں کا علق سے فرمایا اللہ تعالیٰ کیا تفرح بی دنیا ہے یا شباب یا شباب او جوانوں او جوانوں لا یک تر روک شبابوکا لا یک تر روک شبابوکا جوانی تجھے دھوکے میں ناڑی میں چاہو جیتا میں چاہو میں جلاک لوگ چاہو کمیشتاب سبق کا خیل الموت می کھول ایک کی کھولا تھی وہ سینہ چاہو پہلے 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 جوانوں کو ہم نے موت کے گودھ میں سلا دیا اس لئے میرے دوستو حقیقت تو آخرت ہے حقیقت تو موت ہے حقیقت تو قبر ہے حقیقت تو حشر ہے حقیقت تو وہ چیز ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا اور اس حقیقت کو حاصل کرنے کے لئے جو محنت اللہ کے نبی نے لے کر آئے اور جس محنت پر صحابہ کو کھڑا کیا اور اسی پہ اللہ کے نبی نے اپنے زندگی گزاری بھوکایا برداس کیا اور دنیا سے بھوکا چلے گئے اور آسمان زمین کا کنجی ملتے ہوئے حضور نے فرما اللہ نے مجھے آسمان زمین کا کنجی لے دیا تمام خزینوں کا کنجی لے دیا اللہ تعالیہ ہے خوزنہ ہے کنجی خوزنہ ہے سب یہاں کپ شاہد اور الگ سے بھی فرمایا لیکن آپ نے تنگ ہائی گوا اگر آپ چاہے تو پہاروں کو سنا بنا دوں بہا کپ شاہد نبی محمد تھا چاو تو کانج کھن کھا وہ نیچے پھونک ہم سمک چاو اور پیچھے پیہ نیچے پیہ لگا دوں کو چلانا نہیں پرے گا یہ آپ کے پیچھے چلتے رہیں گا آپ خرج کرتے رہے مگر حضور نے منع فرمایا ایک دن ملے گا تو شکر کروں گا کیونکہ میرا مقصد یہ نہیں ہے میرا مقصد تو کچھ اور ہے اور یہ حقیقت بھی نہیں ہے میں تو پیدا ہوا ہوں مقصد کے لیے اور میرا دور تو حقیقت کے لیے اس لیے خود بھی کھڑے ہوئے اور سب کو بھی کھڑا کے اور صحابہ کو کھڑا کے اور اللہ کے سر پر کھڑا ہوا اللہ کے نیج پر کھڑا ہوا جس نیج کو اللہ نے بیان فرمایا صبح سے شام تک آپ کو دھوڑا ہے صبح سے شام تک آپ کو تہرنا ہے کہاں دھوڑا ہے ہوا ای نام پہینای انخان کے پیچھے دھوڑا ہے ای tab manusро شاہ انخان کے میدان میں طہرنا ہے کانوائ پہینای سنامیں کانتے یا manusr Couremer کانی سمندر میں طہرنا ہے اینا پہینای محاسم اٹھے manusro شاہ ابو جہل ہو ابو جہل ہو لے ابو ابو لہاب ابو لہابor ابو اتبہ ہو ابو اتبہ چاہے وہ شیوہ ہو چاہے وہ وقات کا بجار ہو تاہے وہ مجنہ کا بجار ہو تاہے دور سے دور تاہے ہر جگہ میں آپ کو جانا ہے صبح سے شام تک دورنا ہے اور جب رات ہو جائے گی سورج جھگ جائے گا آدمی گھر میں گھج جائیں گے اور نیند کی گود میں سو جائیں گے تو خونر لب لائیอยو نہیں کونے کا لب لائن کونیں نہیں گا نہیں نے کیں ایک لائے نا راستے میں کونی بندہوں تنون نہیں میکنی کونساتار میں کونی نائی طلاب نہیں میکنی نا کونی چھےت میں نہیں میکنی ہیو نہیں رائے نا کونی راستے میں نہیں میکنی جو بندہوں تنون کونی جب نہ میکنی نہ میکنی لے تو حیچاء میں ایک لائے پھل کیا کرے گے راجات bicycles tاہیں مرائے فر جاہیں گے پورا دین جو محنت آپ نے کی ہے آج میرے سامنے رو روکت اس کو منظور کروائی دن میں دورنا ہے اور رات رات کو میرے سامنے امت کے لئے رونا ہے اسی لئے حضور کا یہی طریقہ تھا صحیحی تھے نہیں پورا دین دھوکتے تھے اور پوری رات امت کے لئے روٹے تھے اور یہی حضور کا براست ہے اور یہی حضور کی نیابت ہے اور یہی حضور کی محنت ہے اور یہی حضور کا منصب ہے اور یہی حضور کا مقصد ہے اور یہی حضور کا مشکلہ ہے اور یہی حضور کا سروت ہے اور یہی حضور کا سروائی ہے اور صحابہ نے اسی ہی کو لیا ہے صحابہ نے رب سنگنی پائے اور حضور کے بعد اسی کے پیسے لگا اور اپنی زندگی لگا دی قبروں کو دیکھو اور قبر ہی دلیل ہے یہی دلیل ہے ہمارے لیے کہ قبر کہاں کہاں ہے مکہ چھوڑا مدینہ چھوڑا ایک لاکھ چھوڑا پچاس ہزار چھوڑا اللہ کا شہر چھوڑا رسول کا مدینہ چھوڑا اور قبر کو دنیا کے کونے میں بنا دیا کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ نیابت اہی چیز ہے وراست اہی چیز ہے خلافت اہی چیز ہے امن اسی میں ہے سوک کی زندگی اسی میں ہے حقیقت میں تک پہنچنا اسی میں ہے ہاں ہاں اللہ کو پا لینا اسی میں ہے اللہ کا رضا اسی میں ہے اسی لئے مدینہ نہیں دیکھا مکہ نہیں دیکھا میں دے دو بار تھا بھی بھی بالبچہ نہیں دیکھا میں دے دو بھلے آگے لو کھو باگ نہیں دیکھا میں دے دو رہے سون کھو کوشم نہیں دیکھا میں دے دو سنگھ گئے لے کوئی چیز نہیں دیکھی صرف مقصد سامنے تھا اور دور مقصد کی طرف تھا چاہے قبر کہیں بھی بنے چاہے تمیم داری کا قبر لیبیا میں بنے ابو لبابا کا قبر تونسیا میں بنے ابو عیوب کا قبر استمبول میں بنے ابو عقاس کا قبر چین میں بنے بارہ ہزار کا قبر تونسیا میں بنے پہتیس ہزار کا قبر جارڈان میں بنے اور حضور کا کلیجہ کا ٹکرا کا قبر جارڈان میں بنے میں کہتا ہم نبی انہوں کو یوٹی چارڈان جعفر ابن ابو طالب حضور کا قبر جاتا ٹکرا تھا جعفر ابن ابو طالب سن پینکی رکھ جی کہتا نبی کو اس کے لئے جوٹی چارڈان وہ بھی جارڈان میں سویا ہوا ہے تونی کو لفت جلائی ہوتی چارڈان کیونکہ ان کے سامنے مقصد ہی تھا اسی ہمارا بھی مقصد ہے ہمارا مقصد دنیا نہیں ہے جماع ہنا آور کسی مقصد کے لئے نہیں ہماری حیات کسی آور مقصد کہ زندہ رہنا کسی اور مقصد کے لیے نہیں اور پوری انسانیت کی زندگی میں آئے اور حضور کی نیچ پر ہماری محنت ہو سارا دین انسان کے پیچھے ہماری دور ہو اور ہر انسان کو اللہ سے ملانا ہو جو اللہ کو نہ جانتا ہو اللہ کو جاننے والا بن جائے جو اللہ کو نہ مانتا ہو اللہ کو ماننے والا ہو خونتی میں شیعم سمبرھن کا اللہ تعالیٰ جو حضور کو نہ جانتا ہو وہ حضور کو جاننے والا بن جائے خونتی میں روچکتا ہو وہ ماننے والا بن جائے جس کا تعلق حضور سے نہیں ہے اس کا تعلق حضور سے بن جائے خونتیج میں شیوم سنبھان کبتر نبی کچھ دیں شیوم سنبھان کبتر نبی نہیں لا الہ الا اللہ کی حقیقت ہے نہیں خلال حقیقت لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حقیقت ہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حقیقت کبتر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کا تعلق اللہ سے ہو جائے ہر انسان کا تعلق محمد الرسول اللہ سے ہو جائے تعلق محمد الرسول اللہ سے ہو جائے انسان اللہ اور رسول کو جاننے والا ہو جائے ہر انسان اللہ اور رسول کو ہر حال میں ماننے والا ہو جائے اور ہر حال میں ہر انسان کا مقصد اللہ اور اس کا رسول ہو جائے اس لئے ہمارا جمع ہونا ہے اس لئے دو تینی نیہا گزارنا ہے اور اسی کو سننا ہے اور اسی کو دل میں بیٹھانا ہے اور اسی کے تقاضے پر اٹھنا ہے اور اللہ کو دکھانا ہے اور اللہ کے رسول کو دکھانا ہے کہ ہم تیار ہیں ابھی ہمیں چلا لے اور ہمارا وقت کو قبول کر لے اور ہمیں بھی صحابہ کی طرح قبول کر لے تو 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 پر اٹھنا ہمیں بندہ صحابہ شرطو میرے دوستو میں نہیں لے پیناو تھی رکھ وعدہ پوری ہوگی ہم سنجیہ اللہ تعالی کا چا سمبون وعدہ پورا ہوگا ہم سنجیہ اللہ تعالی کا چا سمبون دن ماں اللہ اللہ کے رسول وعدہ پورا فرمائیں گے اللہ کے رسول کو فرمائیں گے موردکم الحود دوڑتا دوڑتا حود کاؤسر آ کر مجھ سے ملنا خیان پہی رہی بھائی آمہی رہی بہنام کاؤسر مہنت کرتا 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 حود کاؤسر پہ مجھ سے ملنا اپنے کو خپاتا خپاتا حود کاؤسر مجھ سے ملنا اور ہر چیز کو ایک گھوٹ پانی سے ہم ظاہر فرما دیں گے گلے میں ملیں گے اور پانی میں پلائیں گے ہر تقالیت کو دور کریں گے اس لئے فرمایا جس نے ایک گھوٹ پی لیا ہر تقلیت دور ہے ہر گم دور ہے ہر پریشانی دور ہے ہر لائن کا پیاس دور ہے اور کبھی تم تقلی پوچھے گا اللہ کا وعدہ ہے مہند کرتا کرتا جنت کے دروازے پہ پوچھو گے تو میں تمہیں سلام کا ہار پہنا ہوں گا لہو رو چاں رو چاں پی راو چاں پی راو چاں رو چاں پی راو چاں اللہ بے خا места谢谢 خاہ چاں پی راو را چاں پی راو چاہوں لَarti جس سے تو میں وقت کروا خواہ ہے دور کچی خواہ ہے سلامت ان کو سنتی سکھ با ہم سانی سکھ با وہ سفاف کانٹر ننچ پنجنگائی وہ دین کیسا ہوگا وہ ننچہ جن جائیں کانٹ نہیں وہ عقص کیسا ہوگا وہ ننچہ سخنات نہیں وہ مزا کیسی ہوگی خوام ارد ارائنے وہ ننچہ سخنات نہیں ایک تو سوچو تو صحیح لانکی دوسے کہ وہ بحلت وہ مدت کیا ہوگی چون ننچہ پنجنگائی وہ منزر کیسا ہوگا سفاف کانٹر ننچہ پنجنگائی جو یہ دست قدرت اللہ کا ہو وہ کپا ہاتھ کو اللہ تعالی گردان امارا ہو لگتا خوان تھی تن خواہ خون رہا ہو اور ہار سلام کا ہو من کپکان خوان آرہی سوئی خواہ من کپکان خوان کو ملائی تھی تن خواہ اور اللہ خود پہن ہے اللہ تعالیٰ پر خود خوان ہے اسی کو اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جمبا سلام قولم من رب الرحیم اسی لئے تھوڑے دن کا سکن ہے دوہنیہ پھینکان اٹھون خوام جاگم باپے میں کیونتنان تھوڑے دن کا تکلیف ہے تھوڑے دن کا جھدائی ہے پھینکان چاپ میں کیونتنان بی بی سے بچے سے لنبا نہیں ہے چار مہنا اور چالیس دن کا ہے سال کا ہے چھے مہنا کا ہے بیرون کا ہے اندر کا ہے اپنے علاقے کا ہے دوسرے علاقے کا ہے تھوڑا ہے تھوڑا ہے تھوڑا زیادہ نہیں ہے صحابہ کی طرح نہیں ہے صحابہ پہلے پہلے خود کو بھی پتا نہیں تو ایک کو میرو کبر کہاں بنے گا کب آپس آئے گا چھے کب آپ میں رائے کیونکہ آپس کا توانا ہی نہیں ہے پھوڑا ہے میری مینی ہے چھے کب آپ میں رائے گا کبر بنا دینا ہے پیسہ کو بک تھی نا انتھی چوبشیویت اپنے آنکھوں سے اپنے کانوں سے سن رہا ہے پھانگ دے تب ہو تو اینگ کہ جعفر آپس نہیں آئے گا تو نبی بھوڑا جعفر میں دے کب آپ ملے بان کھو عبداللہ ابنے رواحہ آپس نہیں آئے گا عبداللہ ابن رواحہ میں بہتے کب آپ ملے زائد ابنے حریصہ اپس نہیں آئے گا زائد ان حریصہ میری مستر کب آپ کانوں سے سن رہا ہے پھانگ دے تب ہو تو اینگ سب کہہ رہے تو کھون تراؤ ہر ایک بھول رہے تو کھون تراؤ کیونکہ نبی کے زبان سے نکل چکا ہے نبی نے کہا چکا ہے نبی بھوڑا ملے وہ بھی سید الانبیاء نے نبی کر سید الانبیاء اور نبی جو کہتے ہیں وہ سچ ہے سنگی تراؤ نبی انہوں نے کہا پین خوام چین حتی کہ یہودی بھی کہہ رہا ہے سنگی تراؤ نام میں یہودی بھوڑا تھی تراؤ نبی بھوڑا پین خوام چین اپس نہیں آئے گا یہودی بھوڑ لے وہ سام خونی میں میری ست کب بھال ہے فانے لان نبی نے زبان سے لکھلا ہے اور نبی کا کہنا ہے کان کا پین خمپور ہوں نبی اور سید الانبیاء کا کہنا ہے پین چاو نائک ہوں نبی تھنگ بھوڑ وہ جو کہہ رہے وہ سچ ہے سنگی تراؤ نبی بھوڑا پین خوام چین یہ امیر بنے تو یہ اس کے بعد یہ امیر ہے خونی بن امیر لانچہ خونی چاپن خونی اس کے بعد یہ امیر ہے لانچہ خونی چاپن خونی اس کے بعد کسی کو بنا لینا لانچہ خونی لگ ہے تراؤ پائیں ہر ایک کہہ رہے کہ اپس نہیں آئے گا سام خونی میں میری ستے کب بھال ہے خود بھی سن رہے سام اینگ دوی توا صحابہ خود بھی سمجھ رہے خود چاہے اینگ دوی تب تو اینگ ہر بھی جا رہے تھنگ کنان کو پائیں دوی پیچھے کوئی نہیں کر سکتے میں میخائی تھوئی لانگ رہے نہ بی بی دیکھ رہے ہیں نہ بچہ میں ہنما مان پھلے یا لے لو نہ کارو بار نہ جاہے دار میں خونی دو تھوڑا کٹ لا بانہ نا فار میں دے دو تھوڑا کٹ میں دے دولپان نہ مکانہ مدینہ میں دے دو مکان میں دے دو مدینہ نہ نبی کی صحبت نہ میری دوگوہ چطاندہ یوگا نہ بیر پانے گھوڑے کو مقصد کی طرف دوڑا رہے ہیں تیوہ چاپ ماں اگر تو کھو من پائی مونہ پہ ہاں مقصد کیونکہ اسی میں ہی لید ہے پھوہ نہیں کھلی چیویت کھنکھا اسی میں خوشی ہے نہیں کھوام سو کھنکھا یہی اصل ہے نہیں کھوام چنگ اسی لیے میرے دوستو نہیں لے پینو تھی رہا اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر راؤ تو کھون اسی مقصد کو سامنے رکھنا ہے کیونکہ اسی لیے جمع ہوئے ہیں اور اسی پر کھڑا ہونا ہے جب ہم بھی ان کے طرح کھڑا ہوں گے تو اللہ بھی ہمارے ساتھ وہ معاملہ فرمائیں گے جون کے ساتھ کیا ہے اللہ تعالیٰ کو چھتھان کبران ملکتی اللہ تعالیٰ پتی باتتا صحابہ ہمیں بھی وہ دیں گے جون کو دیا ہے اللہ تعالیٰ چاہے کبران ملکتی ہے کب صحابہ اسی لیے میرے دوستو سب سے درخواستا ہے یہاں تک آواز پہنچی ہے جنہوں نے بات سمجھی ہے کہ ہم تقاضے پر ہر ایک لبائی بولیں گے یہاں سے جو تقاضہ آئے گا اگر چار مہنے کا آئے گا تو چار مہنے کے لیے کھڑے ہو جائے گا تو چلے کے لیے کھڑے ہو جائے گا تو چلے کے لیے کھڑے ہو جائے گا اگر اندر کا تقاضہ آئے گا اگر بیرون کا آئے گا اگر دنیا کے کونے کا آئے گا اپنے طرف دیکھنا نہیں ہے دیکھیں گے تو اللہ کی طرح اللہ کے رسول کی طرح صحابہ کی طرح کیونکہ وہ کھڑے ہو گے اور منزل میں پہنچ گئے اور ہم انتدار میں ہیں ہمیں بھی ان پر پہنچنا ہے لیکن ان کے قدموں سے قدم جب ملائیں گے تو اللہ نے فرمایا ہمیں بھی ان سے ملا دیں گے اس لیے بولے کون کون چار مہنے کے لیے نقض تیار ہے وہ کھڑے ہو جائے لکن جیلے کھڑے ہو جائے چار مہنے نقض ابھی تو اللہ کو دکھانا ہے کسی کو نہیں راو میں دیں جین تھی تھاما ہے اور یہ خبر حضور تک پہنچے گا اور اللہ کے رسول خوش ہوں گے کہ تھائیلنڈ والے کھڑے ہو گئے اور وہ تکہ سے پر کھڑے ہو جین دکھتا کھڑے ہو کھڑے ہو لو ہم جاگیا میں مجھے مجھے مجھے